ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج حافظ محمد شمس الدین شیرازی علیہ رحمہ آپ کے تذکار خیر ہوں گے آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں کئی جہتیں ہیں حافظ بھی ہیں قرآن مجیفرکان حمید آپ نے یاد بھی کیا اور بڑے ہی خوبصورت لہجے میں قرآن مجیفرکان حمید کی تلاوت بھی کیا کرتے اس کے علاوہ عالم دین بھی ہیں عالم ظاہر و باطن بھی ہیں عالم شریعت عالم طریقت بھی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ فارسی کے عظیم شعارہ میں شامل ہیں اور اسلامی جو تاریخ اور زبان و عدب ہے خصوصاً فارسی میں جو اسلامی عدب کا ورثہ موجود ہے تعالیم موجود ہے آپ بھی انہی شعارہ میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی شائری کو اخلاق، کردار، اسلامی تعالیمات، قرآن، حدیث اس کی اشاعت کے لیے استعمال کیا تو یوں ان سب جہتوں اور پہلوں کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا پہلو ایک تو یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں اور قرآن مجیفرکان حمید کی عظمت اور شان یہ ہے کہ قرآن مجیفرکان حمید سب سے آخری آسمانی کتاب اور سب سے آخری نبی ہمارے سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تا قیام قیامت کوئی اور نبی نہیں ہیں کوئی اور رسول نہیں آنے نئے نبی، نئے رسول نہیں مبعوث ہونے اسی طرح کسی اور نئی کتاب سب کا نزول بھی نہیں ہونا جیسے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے تمام کائنات کے لیے آپ اللہ کے رسول مبعوث کیے گئے اسی طرح قرآن مجیفرکان حمید بھی تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے اب یہ ہم پر منحصر ہے ساری انسانیت پر منحصر ہے کہ وہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے بہرہ ور ہوتے ہیں فیض یافتہ ہوتے ہیں فیض یاب ہوتے ہیں نبی کریم رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے دل و جہاں سے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اسی طرح نبی کریم رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب ہدایت قرآن مجیفرکان حمید پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے تو بس اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جیسے دین اسلام پسندیدہ دین ہے اسی طرح اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہی کی پیروی آپ پر ایمان لانا ہی یہ اخروی اور دنیوی نجات کا زامن ہے اسی طرح قرآن مجیفرکان حمید ہدل للمتقین تمام متقی لوگوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں لوگوں کے لیے ہدایت ہے حتیٰ کہ کتاب ہدایت اور پوری انسانیت کے لیے اس وقت جو اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام موجود ہے صحیح شکل میں درست شکل میں وہ قرآن مجیفرکان حمید ہی ہے تو یوں قرآن مجیفرکان حمید کی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے اور قرآن مجیفرکان حمید کو پڑھنا یعنی دیکھ کر تلاوت کرنا یہ بھی باعث ہے عجر و ثواب ہے ایک ایک حرف کے بدلے میں دس دس نیکیاں ہیں اور یہاں تک فرمایا گیا کہ الف لام میم یہ ایک نہیں تین اس میں ہیں حرف الف لام میم تو تیس نیکیاں تو یوں قرآن مجیفرکان حمید ہر ہر شکل میں ہمارے لئے باعث شفا ہے باعث رحمت ہے باعث ہدایت ہے اب یہ ہدایت ہم نے حاصل کرنی ہے اس سے شفا ہم نے حاصل کرنی ہے تو یوں قرآن مجیفرکان حمید کو صرف تلاوت کرنا بھی یہ بھی بہت ہی بڑی عبادت بھی ہے عظمت بھی ہے فضیلت بھی ہے اس کی باعث سواب ہے اور اسی طرح قرآن مجیفرکان حمید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ بھی بہت ہی باعث فضیلت ہے احادیث مبارکہ کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی بہت بڑا درجہ رکھتا ہے تو یوں پھر جو قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اس کو اپنے سینوں میں بسا لیتے ہیں اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں اور پھر یہ ورد زبان بھی رہتا ہے حفظ جاں بھی رہتا ہے تو ان کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ پڑھنے کے لیے بہت آسان ہے اور پھر اب اس پر کون غور و فکر کرتا ہے کون اس کو سمجھتا ہے کون اس کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کا پیغام ہے ہم تک اور پھر جو قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خاطر تو پھر قیامت کے دن ان کے والدین کو بھی وہ نورانی تاج پہنائے جائیں گے حتیٰ کہ حفظ قرآن جو ہے جیسے انبیاء و مرسلین علیہم و صلات و تسلیم شفاعت فرمائیں گے شہداء شفاعت کریں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجموعین شفاعت کریں گے نیک ہستیاں صالحین وہ شفاعت کریں گے قرآن مجید فرقان حمید بھی شفاعت کا باعث ہوگا روزہ بھی شفاعت کا باعث ہوگا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو جو حافظین ہیں جو اس کے حفظ کرنے والے ہیں اس کو یاد کرنے والے ہیں یاد رکھنے والے ہیں انہیں بھی کل روز محشر قیامت کے دن ان کی وجہ سے کئی لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی انہیں بھی شفاعت کا اذن دیا جائے گا شفاعت کی اجازت دی جائے گی حتیٰ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اور فاز ہوں گے حدیث مبارکہ کے مطابق جنت کے درجات ان کو یوں عطا فرمایا جائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے فرمایا جائے گا کہ بس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے جاؤ اور جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اختتام ہوگا یعنی وَن ناس سورہ وَن ناس جو ہے اس کا اختتام ہوگا اور وہ درجات جو جنت کے ہیں وہ چڑھتے جاؤ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ تو جہاں پر تلاوت قرآن مجید کا اختتام ہوگا وہاں پر تمہارا درجہ ہوگا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرنے والے اس کو حفظ کرنے والوں کو یعظمت یع شان اتا فرمایا یع فضیلت یع درجہ یع مقام اتا فرمایا جائے گا کل روز محشر بھی اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اسی کو آگے پڑھاتے ہیں سیکھاتے ہیں تو یوں قرآن مجید فرقان حمید سے جو تمثب کرتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرتے ہیں چاہے اس کو پڑھنے والے ہیں اس کو سمجھنے والے ہیں پھر اس کو پڑھانے والے ہیں اس کو سمجھانے والے ہیں اس کی تعالیمات پر خود بھی عمل پیرا ہونے والے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی بتانے والے ہیں دین اسلام قرآن سنت کی اشاعت کرنے والے اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کرنا افلا یتدبرون القرآن اما علی قلوبنا قفالوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کرتے اس میں غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے یعنی تلاوت کے ساتھ ساتھ تم اسے پڑھ ہوگے پھر اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش بھی کرو فرمایا تم پڑھتے بھی نہیں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے اور کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑھ چکے ہیں قفل پڑھ چکے ہیں کہ تم کتاب ہدایت کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے اور اسی طرح وہ جو کہا گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے ہیں تارکِ قرآن ہو کر اور ہم خار ہوئے ہیں تارکِ قرآن ہو کر یعنی جو ہمارے اباؤ اجداد تھے مسلمانوں کا عظیم جو مقام تھا وقار تھا قرون اولہ کے مسلمین جو تھے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اعزاد سے عزتوں سے نوازا دینی دنیاوی اخروی رفعتوں سے عظمتوں شانوں سے نوازا کہ مسلمان ظاہری طور پر بھی دنیا کے کثیر خطے پر حکومت کیا کرتے تھے اسلامی ریاست تھی سلطنت تھی اور سائنس ہو دینی دنیاوی علوم ہو سب ہی یک جا ایک ہی جگہ پر اس کو مسلمان حاصل کیا کرتے تھے اور وہ معزز تھے آج ہم نے قرآن مجیف اور کان حمید کو چھوڑا تو آج ہم ظلیل و خار ہو گئے پوری دنیا میں مظلوم بن گئے پوری دنیا میں ظلم کا شکار ہو گئے اور ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہوئے چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں چاہے دینی معاملات ہوں اگرچہ اسلام میں دینی دنیاوی معاملات ایک ہی ہیں عمال قدر و مدیات نیتوں پر ہوتا ہے نیتیں اچھی ہیں تو بظاہر جو ہم دنیاوی معاملات سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی باعث عجر و ثواب بن جاتے ہیں اور اگر نیتیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر بظاہر جو دینی معاملات ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی دنیا داری کے معاملات بن جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات وہ باعث سواب کی بجائے باعث عذاب بن جاتے ہیں گناہ کے کام بن جاتے ہیں تو یوں قرآن مجیفقان حمید کی بہت عظمت بہت شان ہے خواجہ حافظ شمس الدین شیرازی علیہ رحمہ بھی قرآن مجیفقان حمید کے نہ صرف حافظ تھے بلکہ عامل تھے اور لوگوں تک اس کی تعالیمات پہنچانے والے تھے جی ناظرین و سامعین حضرت خواجہ حافظ شمس الدین شیرازی علیہ رحمہ آپ کے تذکار خیر ہو رہی ہیں آپ کا نام محمد ہے لقب آپ کا شمس الدین ہے اور تخلص حافظ ہے اور شیرازی جو ہے وہ مسکن کی وجہ سے شیراز میں رہنے کی وجہ سے آپ کو شیرازی کہا جاتا ہے آپ کی ولادت جو ہے یہ سات سو چھبیس یا سات سو پچیس ہجری میں تیرہ سو جو چودمی اسویہ اس میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اسفہان میں بعض کے نزدیک شیراز میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد جو ہیں یہ محمد بہاودین یہ بھی عالم دین بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے اور تجارت ہی کی گھر سے یہ اسفہان سے شیراز چلے آئے اور پھر تھوڑا ہی عرصے بعد ان کا ویسال ہو گیا ابھی حضرت حافظ محمد شمس الدین شیرازی علیہ رحمہ حافظ شیرازی جو ہیں یہ بھی بلکل کم عمر تھے تو والد کا ویسال ہو گیا اور پھر ان کے دو بھائی اور بھی یہ بھی انہوں نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی اسی دوران یہ دن میں محنت مزدوری بھی کرتے حتیٰ کہ ایک جگہ پر آٹا گندنا اور خمیر بنانا اس کو تیار کرنا اس کا کام کیا کرتے باقی بھائی بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی محنت مزدوری بھی کرتے رزق حلال جو ہے قصب حلال جو ہے وہ بھی کماتے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھے قرآن مجیف اور قرآن حمید حفظ کیا اس کے بعد پھر دینی علوم جو ہیں وہ حاصل کیے تو یوں دونوں چیزیں جو ہیں تعلیم اور قصب حلال آپ ایک ہی وقت میں یہ کرتے رہے اور پھر آپ کا یہ ایک بڑا خوبصورت معمول تھا آپ اپنی والدہ کی بھی خدمت کیا کرتے تھے اور والدہ کی خدمت کرنا والدین کی خدمت کرنا یہ بھی باعث عجر و ثواب ہے حتیٰ کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے علیاء اکرام کو بڑے بڑے درجات نصیب ہوئے جیسے حضرت خاج با عزید بستامی علیہ رحمہ اسی طرح سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ عن تو یہ بھی اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے پھر ان کو جو محنت مزدوری سے پیسے ملتے یہ اس کے تین حصے کیا کرتے اس میں سے ایک حصہ اپنی والدہ مائدہ ان کی خدمت میں انہیں دے دیا کرتے اور ان کی خدمت کر دیا کرتے تاکہ وہ گھر کا نظام چلائیں اور پھر دوسرا حصہ جو ہوتا وہ اپنے اساتذہ اکرام جن سے آپ علم حاصل کیا کرتے ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے اور تیسرا حصہ جو بچتا اس کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں تقسیم کر دیا کرتے تو یوں دیکھئے یہ بظاہر عام سی بات محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اپنی ذات پر کوئی خاص خرچ نہیں کر رہے اپنی ذات کے لیے صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کمارے محنت مشکت جد و جہد کر رہے ہیں اور والدہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں ان کی خدمت بھی بجال آ رہے ہیں اور جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں انہیں بھی راضی رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اساتذہ اکرام ہیں علماء فقاہا ہیں جن سے علم حاصل کر رہے ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں ان کی بھی ان کے بھی پاس ان کی بارگاہ میں بھی حدیتا اور اس طرح پیش کر دیتے ہیں یہ اساتذہ کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے اس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے اور تیسرا حصہ خاص جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں جو مستحق ہیں جو غریب ہیں جو ضرورت مند ہیں انہیں دے رہی ہیں تو یوں ہی یہ خاص طور پر دین اسلام کی تعالیمات بھی انہوں نے حاصل کی حفظ قرآن بھی کیا اس پر مکمل عمل کرتے ہوئے انہی تعالیمات کو بجا لاتے ہوئے یہ ان کا معمول ہے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا بلند رتبہ اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے اور آج بھی ہم دیکھیں آج جیسے دنیا کے معاملات ہماری ملکی صورت حال بھی ہے تو اس میں ہمیں ان کے اس جو معمول ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین اپنے بیوی بچوں اولاد ان کی بھی کفالت کریں ان کے لئے بھی ایک حصہ جو ہے اپنے رزق حلال کا جو ہے وہ ان کے لئے مختص کریں اسی طرح اپنے دیگر جو معاشرے میں ہمارے بزرگ ہیں اسات عزار کرام ہیں دیگر لوگ جو ہیں اور اگر وہ ضرورت مند بھی ہوں اور ایسے سفید پوش لوگ بھی کہ جو بظاہر کسی سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے تو ایک حصہ ان کے لئے مختص کر دیجئے اور تیسرا حصہ جو ہے خاص وہ آج ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ انہی کے اس معمول کو دیکھتے ہوئے ہم وہ تیسرا حصہ اللہ کے ان بندوں تک پہنچائیں ان مستحق لوگوں تک پہنچائیں کہ جن کا اس آج کے معمولات اور حالات کی وجہ سے روزگار چھن چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور جن کو ضروریات زندگی کی حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں کی بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے یعنی بظاہر وہ کمانے والے تھے کماتے تھے دہاڑی دار طبقہ تھا یا تنخواہ دار طبقہ تھا لیکن آج وہ جاب لیس ہو چکے ہیں ان کی روزگار ان کا ختم ہو چکا ہے ان کے ملازمت ختم ہو چکی ہے بظاہر معتل ہو چکی ہے تو پھر ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان لوگوں تک بھی جتنا حسب توفیق ہو سکے وہ پہنچائیں اور خاص طور پر جو مخیر حضرات ہیں پہنچا بھی رہے ہیں اور مزید اس میں کھل کر لوگوں تک ضرورت مندوں اور مستحقین لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کے گھروں میں راشن نہیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں ضروریات زندگی نہیں ہیں حتیٰ کہ کوئی دوائی لینے کی ضرورت ہے تو دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو کم از کم ان تک پیسوں کی شکل میں نقدی کی شکل میں پیسے پہنچائے جائیں یا راشن جو ہے وہ پہنچایا جائے تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اور اس کا عجر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور کل روز محشر بھی اس کا عجر عطا فرمایا جائے گا قرآن مجیف حمید میں کئی مواقع پر ہے قبیت عمون التعام على حبیہ مسکینہ ویتیمہ واسیرہ اور اسی طرح ایک سورہ میں یہ بھی فرمایا گیا ارائیت اللذی یکذب بالدین کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو انصاف کے دن کو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے پھر یہ بھی آگے فرمایا کہ وہ یتیم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا دودھکار دیتا ہے یہ ساری چیزیں حتیٰ کہ مانگے کی چیزیں جو ہے آپس میں پڑوس میں محلے داری میں رشتے داری میں کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو لینا دینا وہ چیزیں وہ بھی نہیں کرتے تو ان کے لیے ویل کا لفظ فرمایا کہ خرابی ہے اور ویل کے بارے میں پھر اگر مفسرین تفاصیر پڑھیں حدیث مبارکہ پڑھیں تو اس میں پھر بہت زیادہ وعیدے بھی ہیں تو بہرحال آج کی جوہستی ہیں ان کے کردار سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اردگرد چاہے ہمارے رشتے دار ہیں ان میں خصوصا والدین بیوی بچے یہ بھی شامل ہیں اور دیگر رشتے دار بھی چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں اساتذہ اکرام ہوں دیگر اس طرح کے لوگ ہوں دینی دنیاوی علوم سکھانے والے ہوں یا عام لوگوں محلے میں ہوں رشتے داروں میں ہوں کہیں بھی ہمیں نظر آ جائیں تو حسب توفیق ان کو نقدی دے دی جائے پیسے دے دی جائیں اگر راشن کے انتظام ہو سکتا ہے ان کے لیے تو راشن کے انتظام کر دی جائے یہی حافظ خاجہ حافظ شمس الدین شرازی علیہ رحمہ کی اس معمول سے ہمیں پتا چل رہا ہے اور پھر آپ نے یوں زندگی گزاری اتنی محنت کی کاوش کی اور پھر چونکہ آپ فارسی کے بہت بڑے شائر ہیں آپ کی شائری میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ محبت کے جو مناظر ہیں اور ذکر ہے وہ بھی ملتا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تذکرے بھی ملتے ہیں اور خصوصاً مخلوق کے ساتھ محبت اور بھلائی اور ان کے اخلاق اور کردار کو سموارنے کا ذکر بھی ملتا ہے تصوف کا ذکر ملتا ہے کہ ہر چیز ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی کے لیے کرنا ہے ریاکاری کے آپ بہت خلاف تھے نمود و نمائش کے خلاف تھے اور اس کو تصوف کے بلکل منافی سمجھتے تھے اور عالم بے عمل واعز بے عمل اسی طرح ایسے مسلمان جو عمل سے دور ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے آپ بہت زیادہ ناپسند ان کو کیا کرتے تھے آپ کی جو شائری ہے اس میں بھی اس کے تذکرے ملتے ہیں تو یوں جتنے بھی اعلی اخلاقی اقدار ہیں اخلاقیات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کی روشنی میں انہی کو آپ نے آگے پہنچایا حتیٰ کہ سید اشرف سمنگانی علیہ رحمہ نے وہ آپ سے ملاقات بھی کی محدی سے کشوشوی علیہ رحمہ جو بزرگ گزرے ہیں ان کے اباو اجداد میں سے وہ فرماتے ہیں کہ حافظ شرازی بظاہر تو ایک مجذوب ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے محبوب ہیں اور سات سو باندھویں ہجری اور عیسوی تیرہ سو نواسی عیسوی میں ان کا ویسال ہوا اور شراز کے قریب ہی ایک مقام پر یا مدفون ہوئے وہیں پر ان کا جو قبر مبارکہ بھی موجود ہے لوگ وہاں پہ حاضر بھی ہوتے ہیں ناظرین و سامنینی زوران ہمیں جوائن کی عابد علی صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم جیوہ علیکم سلام محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بھی کہا السلام علیکم جیوہ علیکم سلام علام حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا عبدالعزیز صاحب ہیں غزنفر عباس صاحب ہیں تنویج صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور فاہہ صاحبہ ہیں غالباً انہوں نے پوچھا کہ بھائی اگر کسی مسلمان بہن کو قرآن پاک نہیں پڑنا آتا تو کیا وہ جوڑ توڑ کر کے پڑھ سکتی ہے جی جوڑ کے ساتھ بلکل پڑھا جا سکتا ہے اور یوں پڑھنا بھی باعث سواب ہے حتیٰ کہ حدیث مبارکہ مطابع جو جتنی زیادہ محنت کر کے قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو اتنا زیادہ عجر و سواب حاصل ہوتا ہے علام صاحب صاحب نے جوائن کیا آپ کا شکریہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور عمر صاحب ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم کہا جی وعلیکم سلام میاں قمر صاحب یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا جی شکریہ آپ کا عرفان صاحب نے جوائن کیا عرفان صاحب اسلام علیکم اور عرفان کا معنی پوچھا ہے جی اس کا معنی پہچاننا جاننا آگئی پہچان تو اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان ہو جانا اپنی پہچان ہو جانا تو یہ عرفان کا معنی ہے ناظرین و سامنہین آپ کے جو سوالات کے جب آباد عرص کیا جاتے ہیں وظائف بتایا جاتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی سے آپ انہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی وائی ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ڈ اے اچ آئی یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے دوران ہمیں جوائن کیا ہے سوشل میڈیا فیس بک پہ ملک نویس صاحب نے آپ کا شکریہ عرشت صاحب ہے ہمارے ساتھ انہوں نے ماں کی شان میں ترجان تماما لبدیاں نہیں اس کا کہا کہ سنا دیں انشاءاللہ ہم کسی پروگرام میں یا ہماری جو نشریات ناتیں وغیرہ کلام مختلف چلتے ہیں اس میں اس کو شامل کرتے ہیں آپ ہماری نشریات سماعت کرتے رہیے سبا راہنا صاحبہ ہیں کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے میں شوق سے سنتی ہوں شکریہ آپ کا اور خواب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے آپ کا جو خواب ہے بزاہر اس میں ڈراؤنا ہے لیکن آپ صدقہ اور خیرات بھی کیجئے اس سے اغفار بھی کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا اور آپ کے لئے تمام لسنج کے جب سونے لگیں تو سورہ فاتحہ آیت القرصی اور قل شریف کم از کم یہ طاقہ داد میں پڑھ کر اپنے پر دم کر کے سو جائیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرمایا کہ برے اور ڈراؤنے خواب نہیں آیا کریں گے سمر جان صاحب ہیں انہوں نے کہا السلام علیکم جی وآلیکم سلام کہتے ہیں کہ پوری ٹیم کو سلام اور کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا باقر حسین صاحب ہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم سلام کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں سرگودہ سے ہوں اور ارزش نگین کا معنی انہوں نے پوچھا ہے جی ارزش جو بظاہر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ ارزان سے ہے اور نگین جو ہے قیمتی نگینے کو کہا جاتا ہے پتھر کو کہا جاتا ہے انگوٹی کو بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے حافظ احمد علی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم سلام کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے لئے لوگ جو آزانیں دے رہے ہیں اس میں حیاء علی الصلاح کی جگہ کچھ اور پڑھنا چاہیے کیا نہیں جو آزان ہے عام دور پر جو نماز کے لئے آزان دی جاتی ہے بس وہی آزان پڑھنی چاہیے اس میں تبدیلی کی کوئی ضرورت خاص نہیں ہے فضہ فاطمہ صاحبہ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم سلام کہتے ہیں کہ حزیفہ کا معنی بتا دیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ نام رکھنا بہتر ہے جی بلکل رکھا جا سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجموعین میں سے کہیں صحابہ کرام ان کا یہ نام ہے حزیفہ اس کا معنی اقل مند الزہین محمد علی صاحب نے مجوائن کیا ہے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم السلام کہتے ہیں کیا جب کوئی نماز قضا ہو جائے تو اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں یعنی وہ نماز قضا پڑھنی چاہیے یا نہیں جی بلکل پڑھنی چاہیے جو قضا نماز ہے اس میں فرض اور واجب وہ پڑھنے پڑھیں گے ضروری ہے اقبال صاحب ہیں اور حمیرہ صاحب ہیں انہوں نے کہا قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں جی قرآن مجیفہ قرآن حمید حفظ کرنے کے لئے محنت کی ضرورت ہے لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ محنت کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دیا جائے اور خصوصاً کوئی استاد ہیں تو ان کے پاس تو ایک تو یہ چیز ہے ظاہری جو محنت دوسرا یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجیفہ قرآن حمید یا کچھ آیات یا کچھ صورتیں یاد کرنے لگے ہیں تو آپ کچھ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ یا ہر فرض نماز کے بعد سر کے دھائیں جانی بہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قوی یا قوی یا اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ پڑھ لیں ذہنی طاقت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی روانی کے لئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی سولوے پارے میں سورہ مریم کے دوسرے سورہ طاہہ کے دوسرے رکوع میں ہے ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی سورہ طاہہ سولوہ پارہ اس کے دوسرے رکوع کے آغاز میں ہے یہ چار آیات بجینات ان کو پڑھتے رہا کیجئے پانی پر پی دم کر کے پی سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض کا جو جن کے پڑھائی کا معاملہ وہ خصوصاً حفظ قرآن کرنے والے بچوں کو بھی وہ بادام جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پانی یا دودھ میں رات کو بھی گو کر رکھ دیں پانچ ساتھ ہوں صبح کے وقت اگر دودھ میں وہ چھلکے اتار کر بادام بھی کھا لیے جائیں دودھ بھی پی لیا جائے تو یہ ذہن کو تقویت اور ذاقت بخشتا ہے تو اس طرح یعنی محنت بھی کی جائے اور میڈیسن کے طور پر ذہنی قوت کے طور پر جو چیزیں بہتر ہیں وہ بھی استعمال کی جائیں اور وظیفے اور دعا کے طور پر دعائیں اور وظائفت وہ بھی پڑھے جائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجیف وکن حمید کو یاد کرنے میں آسانی عطا فرمائے گا اور یہ شوق بھی اس میں بڑا لگن اور شوق بھی اس کا بھی بہت کردار ہوتا جو اللہ کی رضا کی خاطر شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھنا اور محنت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا فرما دیتا اور حقیقت یہ ہے قرآن مجیف وکن حمید حفظ کرنا یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے اس کو یاد کرنا پوری دنیا میں لاکھوں حفاظ مسلمانوں میں قرآن مجیف وکن حمید کے حفاظ موجود ہیں اگر یہ مشکل ہوتا تو پھر وہ قرآن مجیف وکن حمید حفظ نہ کر سکتے یاد نہ کر سکتے اور پھر رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مساجد میں قرآن مجیف وکن حمید پڑ بھی رہے ہوتے ہیں سنا بھی رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو بس کوشش کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا ناظرین و سامنین آپ کے سوالات کے جوابات جو عز کیے جاتے ہیں وزائف عز کیے جاتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یعنی YAAD ILAHI اس سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سن سکتے ہیں پروگرام کا وقت اموہ چاہتا ہے